جنوری سے اب تک کروڑوں رام بھکت اپنے رام للا کے درشن کر چکے ہیں آیودھیا دھام کے رام مندر کی دنیا میں الگ ہی پہچان منتی جا رہی ہے لیکن اس کا نرمان کارے پورا کرنے میں کئی بادھاؤں کا سامنا اب تک کرنا پڑ رہا ہے خود مندر نرمان سمیتی کا ماننا ہے کہ نرمان کارے میں مشکلیں آ رہی ہیں لیکن رام کاج پورا کرنے کے لیے ایسی چنوٹیوں سے نپٹنی کی تیاری کے ساتھ ساتھ رام مندر کو انتراشتی اس طرح پر نئی پہچان دلانے کے لیے خاص روشنی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے دیکھئے اسپیشل ریپورٹ شدہ اور بھکتی کا سب سے بڑا کینڈر ایودھیا دھام بھی رام للا کا بھوی رام مندر اور بھوی دکھے گا اور دیوی دکھے گا اس کام کو پورا کرنے کے لیے مندر کے ٹرسٹ نے فیصلہ کر لیا ہے اسے مندر دین کی طرح رات میں کیسے عدبود اور علاوکک دکھے اس کو لے کر انتراشتی اس طرح کی فساد لائٹس لگانے کی یوجنا رام مندر ترسٹ نے تیار کر لی ہے کل پانچ کمپنیاں تھیں دیش بی دیش کی انہوں نے اپنا بتایا کہ ان کے پروجیکٹر کس پرکار کے ہیں اور اس سے فساد لائٹنگ کیسی ہوگی رام مندر ترسٹ کے مطابق ایوڈیا کا رام مندر انتراشتی اسطر کا ہے تو اس مندر کی بھدویتا اور دیویتا بھی انتراشتی اسطر کی ہی دکھے جس کو لے کر اب انتراشتی اسطر کے لائٹنگز بھی ایوڈیا کے رام مندر میں لگائی جائے گی اس کو لے کر کئی کمپنیوں نے ترسٹ کے پنادے کاریوں کے سامنے پریزنٹیشن بھی دی ہے حالکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے نرپیند مشترا کے مطابق رام مندر کا نرمان کاری دو مہینے پیچھے چل رہا ہے جبکہ نرمان کاری کے لیے شرمیکوں کی کم پھولتی سنکھیا سے کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے 31 دسمبر 2024 تک مندر کے پرثم فیس کا نرمان پورا ہونا کٹھن دکھائی دیتا ہے دسمبر 2024 کا لکش ہے تو سب سے بڑی چنوٹی شکھر کے نرمان کی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دسمبر تک پون ہونا پون جو ہے وہ بالکل اسمبو ہے ایسا نہیں کہیں گے یہ آوش ہے کہ جو بھی گتی دی جائے گی اس میں گنووتہ میں سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ایک انٹرسٹ رام مندر کو انتراشت اس طرح کا بنانے کے لیے پوری طرح پرتیبت ہے لردیش دیا گیا ہے کہ وہ لیبر میں بردھی کرائیں اپنے جو ان کے سب کنٹریکٹرز ہیں ان کی سنکھیا بڑھائیں فساد لائٹی ایک پرکار کی لائٹنگ ہے جس کا اپیوگ کسی امارت کے باہری حصے کو روشن کرنے کیلئے کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ امارت کی کچھ وششتاؤں کو اوجا کر کرنے یا سامانلی روشنی پردان کرنے کیلئے کیا جاتا ہے بیبین پرکار کے مکھوٹا لائٹنگ کا اپیوگ بھی اس میں کیا جاتا ہے جس میں سپاٹ لائٹ، فلڈ اور ڈاؤن لائٹ شامیر ہیں اس کا استعمال ایکسٹینئر میں آرٹسٹک فیلڈ جوڑنے کیلئے بھی کیا جاتا ہے بسے آپ تیرنگی کی روشنی میں نہای انڈیا گیٹ، راشپتی بھون اور سنسکت بھون کو اگ سر دیکھتے آئے ہوں گے جو فساد لائٹس کے لگنے سے خوبصورت دیکھتے ہیں میرے پاتی ر پاتی میرے پاتی میرے پاتی زیڈیوز زیڈیوز